اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کی ٹیم سیمی فائنل کیلئے کیسے کولیفائی کر سکتی ہے پاکستان کے اس ایونٹ میں ٹوٹل دو میچ باقی ہیں جو افغانستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ ہونے ہیں اگر پاکستان ان دونوں میچ میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو پاکستان کے چانسز ہیں کہ وہ سیمی فائنل کیلئے کولیفائی کر جائے گا یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ پاکستان یہ دونوں میچ جیتے گا تو سیمی فائنل کیلئے کولیفائی کر جائے گا اس دوڑ میں تین ٹیمیں اور بھی ہیں جو سیمی فائنل کی دوڑ میں ہیں جو اس میں انگلینڈ بنگلہ دیش اور سریلنگا انگلینڈ کی اس ایونٹ میں ٹوٹل دو میچ باقی ہیں اگر وہ ان میں سے ایک میچ بھی ہار جاتا ہے تو انگلینڈ اس ایونٹ سے آؤٹ ہو جائے گا اسی طرح بنگلہ دیش کی بھی دو میچ بھی ہار جاتا ہے تو بنگلہ دیش بھی اس ایونٹ سے آؤٹ ہو جائے گا اسی طرح سریلنگا کے اس ایونٹ میں تین میچ ٹوٹل رہتے ہیں اگر سریلنگا ان تینوں میں سے ایک میچ بھی ہار جاتا ہے تو وہ اس ایونٹ سے آؤٹ ہو جائے گا تو پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے یہ دونوں میچ بھی جیتے اور باقی جو تین ٹیمیں ہیں وہ اپنا ایک ایک میچ ہارے اگر پاکستان دونوں میچ جیتے گا اور باقی جو تین ٹیمیں ہیں وہ ایک ایک میچ اپنا ہاریں گی تو پھر پاکستان سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا ادر وائس پاکستان سمی فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کرے گا اور باقی جو ٹیمیں ہیں آسٹریلیا ٹاپ پہ ہے نیوزلینڈ دوسرے نمبر پہ ہے انڈیا تیسرے نمبر پہ ہے یہ ٹین ٹیمیں جو ہیں یہ آلڈ ریڈی سمی فائنل کے لیے تقریباً قولیفائی کر چکی ہیں ان کا ناممکن ہے کہ سمی فائنل کے لیے قولیفائی نہ کریں کیونکہ اسٹریلیا جو ہے وہ ابھی اپنے میٹس سارے جیتا ہے نیوزلینڈ ایک میچ اپنا ہارا ہے اور انڈیا جو ہے وہ ابھی تک کوئی میچ نہیں ہارا تو اسی طرح یہ تینے ٹیمیں جو ہیں وہ آلڈ ریڈی سمی فائنل کے لیے قولیفائی کر چکی ہیں تو صرف اب پاکستان کی ٹیم ہے کہ وہ اپنے باقی دونوں میچ جیتے اور باقی جو تین ٹیمیں ہیں وہ اپنا ایک ایک میچ ہاریں گی تو پاکستان سے میں فائنل کیلئے کولیفائی کرے گا تو آپ دعا کریں کہ پاکستان اپنے اگلے دو میچ بھی جیتے اور جو باقی ٹیمیں ہیں وہ اپنا ایک ایک میچ بھی ہارے شکریہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں